اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس اینکی ٹی وی کے ساتھ آپ کا اپنا مذبان حکیمتی قیمت رضا آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب کو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک الحمدللہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے آج یکم رمضان المبارک ہے تو اس حوالے سے جو ہے ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کی ہے تو میرے ساتھ الحمدللہ سید واجد علی شاہ صاحب دھمیال زون جماعتِ اللہ سنت کے نازمِ عالی ہیں ماشاء اللہ وہ موجود ہیں السلام علیکم شاہ جی کیسے ہیں تو آج دوستو ہم یہ شروع کریں گے کوئی سلسلہ ایسا گپ شپ میں آپ کو کچھ نہ کچھ دوستوں کے لیے فائدے والی چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا سلسلہ رکھ کے ہمارے لیے جو ہے نا وہ رمضان کو ہم اپنے لیے قیمتی بنا سکتے ہیں تو عشاء جی ایک سوال کافی ٹائم سے آپ یہ کہہ لیں کہ جب سے گوش سنبھالا اور نماز پڑھنی شروع کی تب سے جو ہے نا یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں خاص طور پر رمضان المبارک میں مطلب ترابی کی نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے گھنٹا ڈیٹ گھنٹا ہم کھڑے رہتے ہیں لیکن وہ کھڑے رہنا بس نماز تو الحمدللہ ہماری ادا ہوتی ہے خوشو خضو بھی ہوتا ہے لیکن جو قرآن کا پیغام ہے وہ اس کی عربی زبان کی وجہ سے ہم تک وہ اس طریقے سے نہیں پہنچتا اگر کوئی میرا خیال ہے پاکستان کے اندر شاید ایک پرسنٹ بھی ایسے حضرات نہیں ہوں گے جو عربی کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور خاص طور پر پھر قرآن کی عربی گرمار یہ ساری چیزیں ایک عام شخص کے لئے سمجھنا بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل کام ہے تو اس حوالے سے مطلب کیا کہتے ہیں ایک تو یہ بھی بیان کریں کہ جو پہلی تراوی ہوتی ہے پہلے دن جو امام صاحب ہمیں تراوی میں قرآن شریف سناتے ہیں اس کا کچھ تھوڑا سا مختصرا مفہوم بیان کریں کہ کیا اس میں جو ہے نا ہمارے لئے فائدے کی باتیں ہیں اور دوسرا جو ہے وہ پھر آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے مزید رمضان کو کیسے گزارنا چاہئے نحمد ہو نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ زی انزل فیہ القرآن خدا لن ناسی و بینات اندر حدا والفرقان صدق اللہ مولان العزیم میرے پیارے بھائی حکیم حقیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری بھی توجہ اس طرف مبزول کروائی ہے کہ رمضان شریف کا آج پہلا روزہ ہے اور رمضان شریف کے اس پہلے روزے سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اس طرف میری توجہ مبزول کروائی کہ ہم کیسے رمضان شریف کی برکات اور اس کی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی بخشش کو اپنے دامن میں سمٹ سکتے ہیں بے شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے فرمایا کہ فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے ایمان کی حالت میں اور سواب کی نیجت سے پورے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معافت کرتا ہے ایسے ہی یہ تو دن کی روزے کی حالت ہے اور دن کی عبادت کا ذکر فرمایا سرکار نے اپنی حدیث پاک کے اندر تو اسی حدیث کے جو دوسرے لفظ ہیں جس میں رات کی عبادت کا ذکر کیا فرمایا من کاما رمضان ایمان و احبیسہ من اوفی علاہو ما تقدم امید زنبی فرمایا جس نے رات کا قیام کیا اور رمضان شریف کی راتوں کا قیام کیا اور اس کی راتوں میں عبادت کی ایمان اور سواب کی نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ موافر تو مختصر اتنا ارز کروں گا کہ رمضان شریف کا دن ہو یا رات ہو یہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بخشش و مغفرت اللہ کی رحمت اور برکت کے نزول کا ایک سبب پڑتا ہے بے شک ایسا ہی ہے اور جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ رمضان شریف کی راتوں کی درابی جو ہے وہ پڑتے ہیں لیکن ہمیں جو رب تعالیٰ کا پیغام ہے وہ سمجھ نہیں آتا چونکہ ہم عجمی لوگ ہیں بے شک عجم کے رہنے والے ہیں ایسا ہی ہے تو یہ جو آپ عربی لحاظ سے بات کر رہے تھے کیونکہ فوساخای عرب جو ہے وہ عربی سن کر اس کو جان لیتے ہیں کیونکہ ان کی زبان بھی عربی ہوتی ہے تو اس کی ترجمے کو اس کے مفہوم گمانا کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے تو چونکہ ہم مجمی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اس قرآن کو بہت آسان فرما دیا ہے پڑھنے والا سمجھنے والا اگر وہ کوشش کرے تو اس میں تدبر کرنے والا افلا تدبرون القرآن کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیوں نہیں میرے قرآن میں تدبر کرتے ہو فکر کرتے ہو غور کرتے ہو تفکر کرتے ہو یا تفکرون کے لفظ بھی قرآن میں محرد ہونے ہیں تو قرآن چونکہ ہم عجمی ہیں تو ہمارے لئے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ضروری ہے بے شک ایسے ہی ہے تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن کو یہ ٹھیک ہے کہ رات کو ہم نمازِ درابی میں کھڑے ہو کر قرآن سمات کرتے ہیں قرآن مجید کسی حافظ کی زبان سے سننا یا کسی اور شخص کی زبان سے قرآن کی ترادہ سننا یہ مارے نبی پاک کی سنت ہے اور قرآن کے جو لفظ ہیں یہ پڑھنے وعدے کے لیے بھی گناہوں کا کفارہ ہیں اور سننے والوں کے لیے بھی گناہوں کی بخشش کا ہی بھی ذریعہ ہیں بے شک یہ ایسے ہی ہے دیکھیں اصل زبان تو قرآن کی عربی ہے تو اس کو عربی زبان میں سننا اور اس کو سن کر لطف اندوز ہونا اور اس کو سن کر لطف محسوس کرنا اور تسکین حاصل کرنا سکون حاصل کرنا اس لیے کہ قرآن کی زبان اتنی میٹھی زبان ہے اگر اس کو کوئی میٹھے امداز میں تلابت کرے تو میرے خیال میں بہت کوئی کلام سننے کی ضرورت نہیں اس لیے یہ سواب تو بہت ہے کہ ہم عربی زبان میں اس قرآن کو سنتے ہیں تو یہ ایک سواب ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پارا حافظ صاحب نے پڑا جو درابی میں پڑھا گیا اس کو ہم گھر میں بیٹھ کر اس کو کھول کر اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرا کے اندر کیا فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر کیا فرمایا کیونکہ اب یہ پہلا پارے کا آغاز ہوا ہے راہ جو پہلی گزری ہے تو اس میں جو اللہ رب العزت نے اب بکرا جو ہے اس کا یہ کیا اس کا مطلب ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ گائے کا ذکر ہے اس کے جو تو اس کی پوری ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے اور اسی طرح سورہ فاتحہ ہے اس کے بے شمار نام ہیں سورہ فاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے بے شمار اس کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فوائد بھی رکھے ہیں پہلے انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین اس کی بڑھائیاں بیان کرتا ہے قیامت کی دن کا مالک اسے ٹھیراتا ہے جو کہ وہ اس کے لائق ہے اس کے بعد پھر بندہ جو ہے وہ دعا مانت ہے اس میں پہلے رب تعالیٰ کی حمد ہے اس کی شانہ اس کے بعد پھر دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام فرمایا سرات مستقیم پر چلا اور غیر محدود علیہ وردوالین گمراہوں کے رستے پر نہ چلا نہ ان پر جن پر تیرا غصب ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن کی جو دولت ہمیں عطا فرمائی ہے اگر اس قرآن کو صحیح ماموں میں ہم سمجھنا شروع کر دیں تو یقین جانے ہماری دنیا بھی اچھی ہو سکتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اگر کوئی اچھے لہجے میں پڑتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پڑھ کر خود بھی تسکین لیتا ہے اور دوسرے سننے والے کو بھی سامے کو بھی تسکین دیتا ہے تو میرے خیال سے نہ قرآن کی تحریر جیسی کوئی تحریر ہے اور پڑھنے والا جو کاری ہے نہ اس قرآن کی قرآن جیسی کوئی قرآن ہے اور نہ قرآن کی حروف جیسے کوئی حروف ہیں تو یہ دلوں کو جھونے والی کتاب ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اس قرآن سے ہدایت لیتے ہیں تو اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے وہ قرآن سے ہدایت پا لیتے ہیں اور جو قرآن سے ہدایت نہیں لینا چاہتے تو قرآن انہیں گمراہ بھی کر دیتا ہے بہت ہدایت دیتا ہے تو اللہ میں ڈاکٹر اکبار احمد اللہ فرماتے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے دار کے قرآن ہو اس کی یہی وجہ ہے حقیم صاحب کہ آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا سنہرہ موقع عطا فرما ہے بڑا اچھا ہمارے پاس کہ ہم قرآن کو سمجھیں اسلام کو سمجھیں اور صحیح معموم اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہی بے شکر آپ دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ شاعر رمضان اللہ نے قرآن جو رب نے فرمایا کہ یہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو آج میں بلکہ آپ سے اس بات بھی کروں گا کہ یہ رمضان شریف جو ہے جو اللہ نے اپنے معبوب اسلام کو قرآن عطا فرما یہ قرآن کی سالگیرہ کا مہینہ ہے یہ قرآن کی برث ڈے کا مہینہ ہے سالگیرہ کا مہینہ ہے جس کی سالگیرہ ہوتی ہے اس کا ذکر جو ہے نا وہ ہر زبان پر ہوتا ہے تو قرآن تو وہ ہے کہ آج دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ کتاب پڑھنے والی ہے پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی جتنی کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ثواب کی نیت سے پڑھنا سننا اور بخشش کی نیت سے قرآن کو پڑھنا سننا یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ذہہ نصیب بدرجولہ بہتر ہے لیکن اس قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اس کو پڑھ کر فکر کی جائے تفکر کی جائے کہ اللہ کیا بات کرنا چاہتے نماز ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم رب سے بات کرتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا رب ہمارے ساتھ بات کرتے آج یہ بڑی خوبصورت بات تھی اور دوسری بات یہ بھی عرض کروں گا کہ مسلمانوں کے حالات آپ کے سامنے علیہ اسلام جسے وقت زبو حادی کا شکار ہیں زبال پذیر ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر دیکھیں حالات خراب ہو چکے ایک طرف ہمیں قرآن کہتا ہے جاہدو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو قرآن کہتا اتخشونا واللہ احق انتخشوہ کہ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو کہ جو ان لوگوں سے تمہارا ڈرنا اچھا نہیں ڈرنا تو تمہیں خدا سے چاہیے جو زیادہ اس کا حقدار ہے تو اتخشونا فاللہ احق انتخشو انکن تم مومنین اگر تم ایمان ڈرتے ہو ہم لوگ لوگوں سے کیوں ڈرتے جب ہمیں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا زیادہ اقدار تو میں ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو اتخشو انتخشو انکن تم مومن اگر تم ایمان ڈرتے ہو تو ایمان والا جو ہے وہ کسی تاغوتی اور شیطانی قوت سے نہیں ڈرتا وہ انہ سے کرتا یہ ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم جہاد کی طرف نہیں بڑھتے اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں خوف ہمارے دلوں میں بٹھا دیا گیا وہ خوف جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا وہ خوف ہم نے دنیا والوں کا اپنے دلوں میں بٹھا دیا اللہ اکبار رحمت اللہ نے کلیات اکبال میں آپ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جن کو بخشا ہے تو نے ذوک خدا تو آپ دیکھیں کہ دو نیم ہے جن کی ٹھوکر سے سہرا اور دریا جن کی حیبت سے پہاڑ ہے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ جس کو عجب چیز ہے لذت آشنا شہادت ہے اب اس کے اندر جو پیغام دیا گیا مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی جی یہ دیکھیں کہ شہادت وہ چیز ہے مومن کے لیے جس کے اندر دنیا تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے اللہ رب العزت نے یہ جنت جو ہے نا یہ اس مومن کے نام کر دی ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو جاتا ہے اللہ برماتا ہے کہ یہ جنت میں نے تیرے نام کر دی ہے اللہ نے مومنوں کی جانے اور ان کے مال کے عوض جیزیں خرید لی ہیں جنت کے عوض اللہ نے مومنوں کی جانے اور ان کے مال جنت کی عوض خرید لی ہے تو اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان بیشہ حضرت بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور رمضان اور اسلام سے جڑ کر ہی ہم اپنی فلاہ اور بیبوت کا کام کر سکتے ہیں بہت مزا ہے بہت اچھا لگا بہت علم میں اضافہ ہوگا امید ہے دوستوں نے کافی کچھ حاصل کیا ہوگا بس اسی سارے سلسلے کے میری ہوگی کہ ہر روز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی خدمت میں ایسی ہلکی پھلکی سی سٹنگ گپ شپ انشاءاللہ ہوتی رہے تو تمام دوست جو ہے نا وہ